الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر ایک چھوٹی سی حدیث ہے صحیح مسلم کی اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا دنیا میں مزاج کیا ہونا چاہیے اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے زندگی گزارتے ہوئے اس میں آپ نے بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے کیا مطلب ہے اس کا اس میں کئی باتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ ایک مومن کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس کی سوچ اس کا مزاج اس کی منٹالیٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے قید کھانا ہے جیسے قید کھانا جیل میں ایک قیدی ہوتا ہے تو وہاں اس کی مرضی نہیں چلتی ہے کھانا کپڑا کیسا رہنا ہے کیسا پہننا ہے کیا کھانا ہے اس کی مرضی نہیں وہاں سب جو وہاں رول ہے جیسا وہاں کا نظام ہے جو وہاں کا مالک ہے جیسا وہ دے گا ویسا وہ وہاں کرنا ہے تو جیسے جیل میں ایک قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے وہاں اس جیلر یا اس جیل کے ذمہ دار کی جو مرضی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا ایسے دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے کی مومن دنیا میں جب تک ہے تب تک اس کی اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلنا فرنا اٹنا بیٹنا سارے ماں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکموں کا پابند بننا اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا اللہ کے حکموں کے تابع ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج ہونا چاہی ہے یہی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید کھانا یعنی وہاں اس کی منمانی نہیں اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تو کوئی منمانی نہیں کوئی منچاہی نہیں بالکل پابند زندگی اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی پوری زندگی فرما بردار ہو جائے اپنی مرضی نہیں تو ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ وہاں نے بیان کیا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید کھانا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک مومن دنیا میں رہتا ہے تب تک اس کے اوپر پریشانیاں آتی رہتی ہیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں بلائیں آتی رہتی ہیں جیسے ایک حدیث میں کی برابر لگاتار ایک مومن اور ایک مومنہ یعنی مومن مرد مومنہ عورت کی زندگی میں تکلیفیں برابر آتی رہتی ہیں اس کے مال میں اس کی اولاد میں اس کے اپنی جانوں میں آپ نے تین بات ہے اس کے اپنی جان میں یعنی اس کی زندگی میں تکلیف ہے اس کے اولاد میں اس کے مال میں بلائیں تکلیفیں مسیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے یا کرتی ہو بندی تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے سب دنیا میں ختم ہو جاتا ہے تو قید کھانا ہے دنیا کی زندگی مومن کے لئے ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں بلائیں مسیبتیں اس کی زندگی میں لاتا رہتا ہے اور وہ آدمی جھیلتا رہتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ وہاں جانے کے بعد اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا ہے ایسے ہی ایک مانا والمان نے یہ بیان کیا کہ دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے کہ جب وہ مومن بندہ آخرت میں جنت اس کو ملے گی تو جنت ملنے کے بعد وہ دنیا جب دیکھے گا یا سوچے گا تو اس کو قید کھانا دکھائی دے گا جیسے وہاں کی نعمتیں جب اس کو ملیں گی دنیا میں ایک آدمی چھوٹے گھر میں رہتا ہے جب وہ بڑا گھر کھریتا ہے جب وہاں جاتا ہے تو کیا بولتا ہے وہ گھر تو قید کھانا تھا قید لگ رہا تھا چھوٹے گھر میں تھا ابھی بڑا گھر میں گیا تو بڑے گھر میں جانے کے بعد وہ پہلے والے گھر کو کیا بولتا ہے وہاں تو قید لگ رہا تھا بلکل قید کھانا تھا ایسے مومن جب جنت میں جائے گا اور اس کو وہاں کی ساری نعمتیں ملیں گی اور اپنی مرضی سے ملیں گی دنیا میں ایک انسان کو اس کی حاجت کے مطابق ملتا ہے لیکن جنت میں چاہت کے مطابق ملے گا جو چاہے گا وہ ملے گا تو وہاں جب ملے گا اس کو تو اس کو دنیا کی ساری چیز دنیا اس کو قید کھانا دکھائے دے گی ایک قید کھانا تھا یہ اصل چیز ہے تو اس حدیث میں نمی بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہے کہ یہ مختصر زندگی کتنی مختصر ہے ہم کو بھی نہیں مالو زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہم کو کسی کو نہیں مالو کتنی مختصر ہے تو اس کو کیسے گزارنے کا اس کو یہ سمجھو کہ یہ قید کھانا ہے اس کے بعد جو آزادی ہے نا پابند بن جاؤ یہاں تکلیفوں کو جھیل لو مسئیبتوں کو برداشت کر لو صبر کر لو اس کے بعد جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے یہ مزاج مومن کا ہونا چاہے اور آپ نے کیا فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے جنت ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں اسے ایک جانور ہوتا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے جب بھوگ لگی کھا لیا پیاس لگی پی لیا جہاں چاہا شہوت پوری کر لیا ایسے اگر جو زندگی ہے وہ کافر کی ہے کوئی پابندی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں وہ جانور کی زندگی ہے لیکن مرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے عذابوں کے کا مستحق بن جائے گا تو مومن کو زندگی گزارتے گی ہمیں اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہے کہ یہاں تکلیف ہیں مسئیبتیں پریشانیاں اس کو جھیل لو یہ قید کھانا بھئی دنیا قید کھانا ہے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لئے دنیا قید کھانا ہے تو قید کھانے کی طرح رہو مرنے کے بعد پھر وہ آزادی ملے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کے اور ایک پابند زندگی ہم گزاریں آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمدکا شہدو لا الہ الا انتا استغفر و قاتو ملے